حج کا رکنِ آزم وقوفِ عرفہ ادا کر دیا گیا میدانِ عرفات میں لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع شیخ ڈاکٹر ماہر بن حم نے مسجدِ نمرہ میں خطبہِ حشتیا کہاے لوگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اسلام کی بنیاد خیر اور فلاہ ہے قرآن کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی جو مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں کبھی فلاہ نہیں پاسکتے ایمان بالو انصاف کی بات کرو اور خیر کے راستے پر چلو اللہ فرماتا ہے کسی کا ناحق قتل نہ کرو اختلاف ہو تو قرآن و سنت کی طرف جائیں شیطان کے دھوکے اور وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھیں کسی کا حق مت کھاؤ شراب اور جوا شیطانی عمل ہے ارکانِ اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت موجود ہے اللہ متقی لوگوں کو فلاہ کے ساتھ مجات دیتا ہے امام نے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا دشمن ارض فلسطین میں خون ریزی اور فساد برپا کرنا چاہتا ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا کریں وہ تکلیف میں ہیں غروبِ آفتاب کے بعد حجاج کرام کی مزدلفہ روانگی مزدلفہ میں نمازِ مغرب اور عشاق قصر ادا کریں گے مزدلفہ میں حجاج رمی کے لیے کنکریاں اکٹھی کریں گے حجاج آج رات کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں گزاریں گے کل نمازِ فجر کی ادائیگی کے بعد جمرات روانہ ہوں گے شیطان کو کنکریاں ماننے کے بعد حجاج قربانی کریں گے اور احرام کھول دیں گے حج نے دنیا پھر کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا مسلمان بلا رنگ و نسل بلا کسی تفریق کے مناصقِ حج کی ادائیگی میں مصروف حج کے روحو پرور مناظر نے دنیا کو مسابات کا عملی نمونہ دکھا دیا دنیا پھر سے آئے 18 لاکھ سے زائد آزمین حج میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار پاکستانی بھی شامل ہیں حجاج کو شدید گرمی سے بجانے کے لیے خصوصی انتظامات عرفات میں فضا کو تھنڈا رکھنے کے لیے فواروں کو استعمال کیا گیا سعودی فورسز نے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے مکہ مکرمہ میں پرمٹ کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں یومِ عرفہ پر مکہ کی خواتین کی توافع کعبہ کی شاندار روایت برقرار القلیف کی یہ روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے آزمینِ حج کی میدانِ عرفات منہ اور مزدلفہ میں مصروفیت کے باعث کعبہ شریف خالی ہوتا ہے مکہِ معظمہ کی رہائشی خواتین عرفہ کے روز خانہِ کعبہ میں حاضری دیتی ہیں تواف کرتی ہیں حجرِ اسود کو بوسا دیتی ہیں اور ملتظم کے مقام پر دعائیں کرتی ہیں 24-25 مرتبہ جا چکے ہیں اور جو ہم نے اہداف بکرر کیے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح 2017 میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا آئی ایم ایف سے آخری بار کرز لیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا اعلان قوم سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا موجودہ آئی ایم ایف پروگرام ملکی تاریخ کا آخری پروگرام ہوگا اگلے ڈیڑھ ماہ میں سخت فیصلے کروں گا ایسے محکمے ختم کر دوں گا جو خزانے پر بوجھ اور کرپشن کا گڑھ ہیں وزارت پی وڈی کرپشن کے نام پر زمانے بھر میں بدنام ہے سرکاری اداروں اور وزارتوں کو ای آفس پر منتقل کر رہے ہیں ملک میں امیروں غریب پر فرق کم کرنا ہوگا جین سے تین لاکھ نوجوانوں کو آئی ٹی کی تربیت دلوائیں گے آئی ٹی برامدار کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے سپاہ سالار جنرل آسیم منیر خود بھی کئی ممالک گئے اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آئے ماضی میں جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا یا رکا بٹا گئی وزیراعظم شہبا شریف نے قوم سے خطاب میں کہا دہشتگرد، دکیت، بجلی چور منافع خور قوم کے دشمن ہیں ٹیکس چور اور بد انوان سرکاری ملازم بھی ملکی ترقی اور استحکام کے دشمن ہیں شہدہ اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملکی ترقی اور خوشحالی کا دشمن ہے نون فائلر کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے حکومتی فیصلے پر مہر تصدیق سبت کر دی سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمن سلیم آنڈوی والا کی زیرست دارت ہوا چیئرمن ایف پی آر نے کہا نون فائلر کی موبائل سم بجلی اور گیس کنیکشن بھی منقطع کیے جائیں گے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت کا روائی ہوگی حج عمرہ چھوٹے بچوں طلب اور نائکوپ رکھنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو استرسنا ہوگا نون فائلر کی موبائل سم اور بزنس بھی بند کیا جا سکتا ہے صرف گاڑی پلوٹ یا گھر خریدنے کے لیے وقتی فائلر بننے والوں کو بھی اضافی ٹیکس دینا ہوگا بجلی قیمت میں عوام کو ایک بار پھر چار سو چالیس ووٹ کا جھٹکا ملنے کا امکان بجلی کی قیمتوں میں تین اوڑ پیک تالیس پیسے فی یونٹ اضافہ متوقع سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواس نیپرا میں جمع کروا دی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواس مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کی گئی ہے نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق درخواس پرسامات اٹھائیس جون کو ہوگی بانڈی میں تو ہم دبیر سے پھر رہے ہیں کیمتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آرہی جس کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں اس کا چار بنا زیادہ ریڈ مانگ لیتے ہیں صبح کے پھر رہے ہیں ریڈ تو میں کرتا ہوں اسمانہ پہ پہنچے ہوئے ہیں بہت زیادہ ریڈ مانگ رہے ہیں جس کا بجو تین لاک سالے تین لاک چار لاک مہگانی بپاریوں اور خریداروں میں درات ڈال دی ہے مویشی منڈیاں زمین پر لیکن جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں عید العظام میں بس کل کا دن باقی رہ گیا مل بھر کی مویشی منڈیوں میں ریٹ بنتے ٹوٹتے رہے خریداروں کو اب بھی قربانی کے لیے سستے جانوروں کی تلاش لاہور کی شاہ پر کاجرہ مویشی منڈی میں ہٹا کٹا بیل توجہ کا مرکز بن گیا بیل کے مالک نے سولہ لاک روپے قیمت لگا دی اسلام آباد کے مویشی منڈی میں شیرو نامی بیل چھا گیا خوبصورت بیل کے مالک نے سات لاکھ روپے مانگ لیے ادھر لاہور کی مویشی منڈی میں کیٹل شو ہوا خوبصورت جانوروں کی ناز نخروں کے ساتھ کیٹ واک بچے اور بڑے خوبصورت جانوروں کو دیکھ کر داد دیے بغیر نہ رہ سکے خربانی کے جانوروں سے گلی محلوں میں رونکے لگ گئیں بچوں نے ایک دن کے مہمانوں سے دوستی کر لی خربانی والے گھروں میں رونک کا سما بچے جانوروں کی خاطرداری میں مصروف مہمان جانوروں کو سجا سوار کر گلیوں کی سیر کرائی جا رہی ہے شہریوں نے چھوڑیاں ٹوکے خریدنے اور تیز کربانے کے لیے دکانوں کرو کر لیا ادھر گوشت کی کٹائی کے لیے مڈھیوں کی مانگ بھی بڑھ گئی بار بیکیو کا سامان بیچنے والوں کی دکانوں پر بھی رش ادلیہ کی آزادی اس کے فیصلوں سے نظر آتی ہے مجھ پر کبھی کسی نے دباؤ نہیں ڈالا کچھ کوششیں ضرور ہوئیں جو بعد میں غلط فہمی ثابت ہوئیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس اکیل احمد عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے سندھ کی ادلیہ پر کسی مخصوص کیس میں دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی الیکشن ٹربیونل کے جج کا تبادلہ معمول کی کاروائی تھی محکمہ ریونیو کے اشتراک سے سندھ ہائی کورٹ میں لینڈ ریجسٹریشن سسٹم قائم چیف جسٹس اکیل احمد عباسی نے افتتح کیا پنجاب بھر میں گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کس قانون کے تحت پنجاب حکومت یہ گرفتاریاں کر رہی ہے تحریک انصاف کے مرکزی رحمہ صدقیسر کا سوابی میں تقریب سے خیطاب سوال کیا کہ کیا نوازشریف ملک کو بنانا ریپبلک بنانا چاہتے ہیں آپ کی بیٹی اور بھائی جو کر رہے ہیں کیا اس طرح یہ ملک آگے بڑھے گا اگر آپ اپنی حدود سے آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا آپ نے ہمارے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا ہے آخری بار کہہ رہا ہوں سیاسی کارکنوں کے ساتھ یہ ظلم بند کریں جلد پوری قوم کو اسلام آباد لے کر جائیں گے اور روکنے والا کوئی نہیں ہوگا